کبھی کسی کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا چاہیے حضرت حسن بطری فرماتے ہیں میرا یہی خیال ہوا کرتا تھا کہ میں ہی شاید سب سے حقیر ہوں اور کوئی بھی مجھ سے حقیر نہیں ہے سارے مجھ سے عالی ہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ میں دریت دجلہ کی جانم نکلا دریت دجلہ کے کنارے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی گود میں ایک عورت نے سر رکھا ہوا تھا اور وہ شخص اس کے بالوں سے کھیر رہا تھا قریب ہی ایک بوتل پڑی تھی میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ چلو اور کسی سے نہ سہی اس شخص سے تو کم از کم میں ضرور اچھا ہوں میرے دل میں اس کے لئے جذبات نفرت پیدا ہو گئے میں نے خیال کہ شاید یہ شراب کی بوتل ہے اس کی گود میں اس کی محبوبہ لیٹی ہوئے جس کے بالوں سے یہ کھیر رہا ہے وہ ایک حبشی شخص تھا سیاہ رنگ کا اور وہ بڑیہ جو اس کی گود میں لیٹی وہ بھی سیاہ رنگ کی میں اس کے قریب سے گزر گیا غصے کے ساتھ نفرت انگیز نگاہیں ان پر ڈالی اور گزر گیا تھوڑا فاصلہ تحقیہ ہوگا کہ دریا میں ایک کشتی آ رہی تھی میری توجہ اس کی جارم نہیں تھی کشتی الٹ گئی کشتی پیسوان لوگوں نے شورو گل مچانا شروع کر دیا بھاگم بھاگ اب میں بھی دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا اور یہ میرے ذہن سے نکل چکا تھا کہ یہاں ایک وہ حبشی بھی ہے جس کی گود میں وہ عورد لیٹی ہوئی مجھے تیانا نہیں آتا تھا اس حبشی نے جلدی سے اس عورد کا سر اٹھایا اور نیچے ایک ریٹ پہ رکھ دیا اور چھلانگ لگا کر وہ دریا میں داخل ہو گیا لمبے تڑنگے دس سو بازو رکھنے والا وہ حبشی بڑی تیزی کے ساتھ ڈوبنے والوں کو بچا رہا تھا میں نہیں گن رہا تھا شاید وہ گن رہا تھا یہ کشتی میں سوائے لوگوں کے تعداد دس تھی نو کو وہ نکال آیا اور میں کنارہ دریا پہ کھڑا اس کی بہادری دیکھ رہا اش اش کر رہا تھا کتنا بہادر ہے کتنی جلدی نو آدمیوں کو یہ دریا سے نکال آیا دس سوائے ابھی ڈوب کیاں کھا رہا تھا پھر وہ مجھے مخاطب ہو کے جو کچھ اس نے کہا ایک شاید نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا وہ مجھے کہنے گا اے حسن بسری یہ مرد باکمال مجھ سے بہتر ہے تو دس سوائے تو نکال حسن بسری اگر تو اتنا ہی باکمال ہے تو کہتا ہے میں بہت آلہ ہوں تو دس سوائے جو ڈوب رہا ہے تو اس کو نکال مطلب میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ جسے میں ایک معمولی شخص سمجھ رہا تھا یہ تو میرے دل کی کیفیہ سے بھی واقف ہے میں پانی پانی ہو گیا وہ دوبارہ دریا میں ایک اودہ اور دس سوائے کوئی باہ نکال آیا اور نصیحت امیز نگاہوں سے میرے تو دیکھتا ہوں کہنے گا حسن کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھ غلط فاہمی کا شکار نہیں ہوا کرتے یاد رکھ یہ خاتون میری ماں ہے یہ قریب المرق تھی عالم نظامی تھی اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی کہ جب میں مروں تو میری آخری خوراک آبی زمزم ہو اور اس بوتل کے اندر شراب نہیں آبی زمزم ہے میری ماں نے مجھے کہا تھا کسی سے تفضہ مقام پہ لے جا میں مروں تو مرنے سے پہلے آب زمزم مجھے پلا دینا کہ نبی کے قدموں کے صدقہ سے میری مغفرت ہو جائے گی حسن فرماتے بس اس کے بعد میں نے یقین کر لیا میں کسی کو خود سے حقیر نہیں جانوں گا